بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہار کا غصہ انتہا پسند بھارتیوں نے ایک دفعہ پھر سے ٹینسٹار سانیا مرزا پر نکال دیا اور پاکستان جانے کا حکم دے دیا شو بیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بھارتی ٹینسٹار سانیا مرزا پاکستان کے آل راونڈر شریب ملک کی اہلیاں ہیں جس کے لیے ان کو پاکستان کی نیشنل بھابی ہونے کا عزاز حاصل ہے پاکستانیوں کی جانب سے ان کے لیے ہمیشہ ہی محبت اور احترام کا اظہار کیا جاتا ہے اسی طرح سانیا مرزا بھی نہ صرف ہر میچ پر اپنے شوہر کی حمایت کرتی ہیں بلکہ وہ پاکستانی کھلاڑیوں اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی گھل مل جاتی ہیں اکثر و بیشتر وہ پاکستانی پلیئرز اور ان کی فیملی کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں جس سے ان کا پاکستان سے لگاؤ کا اندازہ ہوتا ہے اور یہی لگاؤ بھارتی انتہا پسندوں اور میڈیا کو چھپتا ہے اور وہ سانیا پر تنقید کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ان دنوں سانیا دبائی میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ موجود ہیں سانیا مرزا اپنے شوہر شریب ملک فول سپورچ کرنے کے لیے گزشتہ روز سٹیڈیم میں موجود تھی جس کے بعد بھارتی کرکٹ چائکی نے اپنی ٹیم کے ٹورنمنٹ سے باہر ہونے کا غصہ ٹینس سٹار پر نکالا اور انہیں دل سے پاکستانی ہونے کا تانہ دیا سانیا مرزا کی جانب سے اپنے شوہر کو داد دینے پر انتہا پسند آپس سے باہر ہو گئے اور سانیا مرزا کو پاکستان جانے کا مشورہ بھی دینے لگے بھارتی میڈیا نے سانیا مرزا کو اپنے شوہر کے لیے تالیاں بجانے پر آڑے ہوتھ ہو لیا بھارتی انتہا پسندوں کا کہنا ہے کہ سانیا کے دل میں پاکستان بستا ہے اور بھارت سے لگاؤ صرف پیسے کی حد تک ہے اس لیے انہیں مستقل پاکستان چلے جانا چاہیے خیال رہے کہ بھارتی ٹینس سٹار سانیا مرزا نے پاکستان بمقابلہ سکوٹلینڈ میچ میں شرکت کی تاکہ اپنے شوہر شوہر ملک کا حوصلہ بلند کر سکے سکوٹلینڈ کے خلاف تیز ترین نصف سنچری بنا کر شوہر ملک نے ٹی ٹونٹی منز میں تاریخ رکم کی جبکہ گراؤنڈ میں موجود ان کی اہلیہ سانیا مرزا ہر شوٹ پر انہیں داد دیتی رہیں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور شوہر ملک بیٹنگ کے لیے آئے تو قومی ٹیم تین وکٹو کے نقصان پر 112 رنج بنا چکی تھی آل راؤنڈر بلے باز نے صرف 18 گیندوں پر 23 ترین نصف سنچری بنا کر ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا انہوں نے پورے میچ میں ایک چوکا اور چھے چکے لگایا اور جب بھی شوہر ملک نے چھکا لگایا تو کیمرے نے ان کی اہلیا اور ویٹے پر فوکس کیا جو کہ شوہر ملک کا حوصلہ بڑھا رہے تھے سانیا مرزا کے شوہر ملک کے لیے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تصاویر ٹوٹر پر وائرل ہو گئی اور سارفی نے انہیں شوہر ملک کے لیے لکی چام ہونے کا کریڈٹ دینا شروع کر دیا دوسرے جانے بھارتیوں کو سانیا مرزا کا یہ انداز بلکل بھی پسند نہیں آیا اور ان کو بھارت سے چلے جانے کے تانے دیے گئے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ سانیا مرزا اکثر اپنے پاکستانی شوہر کرکٹر شوہر ملک کی وجہ سے ہندووں کے رادار پر رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کی سپورٹ کے لیے ہر جگہ موجود ہوتی ہیں دوہزار انیس میں بھی عالمی شوہرت یافتر ٹینسٹار سانیا مرزا اپنے وطن کے انتہا پسند ہندووں سے ملنے والی تمام تر دھمکیوں کو یکسر نظرانداز کر کے دبائی میں اپنے خواہند اور ممتاز کرکٹر شوہر ملک کو پی ایسل میں سپورٹ کرنے کے لیے گئی تھی اور اب بھی بھارتی ٹینسٹار سانیا مرزا اس وقت ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے اپنے شوہر شریب ملک کے ساتھ متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں اس مرتبہ آئی سی سی نے کرکٹرز کی بیگمات اور بچوں کو بھی ہمراہ رکھنے کی اجازت دی تھی جس کے بعد سانیا مرزا نے بھی پاکستانی ٹیم کا بائیو ببل جوائن کر لیا تھا یاد رہے کہ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں روایتی حریف پاکستان کے ہاتھوں غیر متوقع اور دس وقتوں کی شرمناک شکست نے ہندوستانی ٹیم کو ایسے گرائیا کہ وہ دوبارہ اٹھنا سکی اور اسحار کا خوف انڈین ٹیم پر اب تک جاری ہے جس کی بدولت روہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت کی ٹیم سمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہے نیوزلینڈ نے افغانستان کو شکست دے کر سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا جس کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم کی سمی فائنل تک رسائی کے امکانات ختم ہو گئے بھارت کو اپنا آخری گروپ میچ نمیبیا سے کھیلنا ہے لیکن اس میچ میں فتح کے باوجود بھی وہ اگلے مرحلے میں نہیں پہنچ سکے گا یہی وجہ ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی بترین کارکردگی کی وجہ سے بھارتی شائقین کا پاراس سوہ نیزے پر پہنچا ہوا ہے اور وہ حسب روایت اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں وہ کرکٹ ٹیم کا غصہ آسانیہ مرزا پر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کی شاندار پرفارمنس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے کومی کرکٹ ٹیم ابھی تک پورے ٹارنمنٹ میں ناقابل شکست ٹھہری اور بہ آسانی سمی فائنل تک رسائی بھی حاصل کر چکی ہے جس نے بھارتی پندیتوں کے اشتعال کو بڑھا دیا ہے سونے پہ سوہاگا یہ ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ایک تالسویں میچ میں پاکستان نے سکوٹلینڈ کو بہتر رنج سے شکست دے دی شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں میچ میں پاکستان کے کیپٹن بابر آزم نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا کومی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی پاکستان نے مقررہ بیس او ورز میں سکوٹش ٹیم کے خلاف ایک سو اناسی رنج بنائے حدف کے تاقب میں سکوٹش ٹیم کے اپنرز ایک بار پھر ناکامی کی تصویر ثابت ہوئے کومی ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اپنے چاروں میچز جیت کر پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی تھی جہاں ان کا مقابلہ متوقع طور پر آسٹریلیا یا انگلینڈ سے ہونے کا امکان ہے اگر بات کی جائے بھارت کی تو اس کا ایک زخم ابھی مند میں نہیں ہوتا تو پھر دوسرا ہرا ہو جاتا ہے کیونکہ ایک جانب سے انڈین کرکی ٹیم اپنی ناکس کار کردگی کے باعث واپسی کا ٹکٹ کٹوا چکی ہے مگر دوسری جانب انڈین کھلاڑیوں نے جو چند ایک ریکارڈ بنائے تھے وہ انڈینز کے خوابوں کی طرح چکنا چور ہو رہے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کے جانب سے بھارتی پلیئرز کے ریکارڈ برابر اور توڑنے کا سلسلہ بھی کامیابی سے جاری ہے شارجہ میں کھیلے جا رہے ہیں میچ میں سابق کپتان شے ملک نے سکوٹلینڈ کے خلاف 18 بالز پر 54 رنز کی انڈینگز کھیل کر بھارتی پلیئر کیل راہول کا ریکارڈ برابر کر دیا ملک کی انڈینگز میں چھ چکے اور ایک چوکہ شامل تھا گزشتہ دنوں بھارتی کرکٹ ٹیم کے اپنر کیل راہول نے سکوٹلینڈ کے خلاف ہی 18 گیندوں پر 50 رنز بنائے تھے اسے قبل بابر آزم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بطور کپتان 14 نصف سنچریوں سکوٹ کر کے بھارتی کپتان ویرات کولی کی 13 نصف سنچریوں کا ریکارڈ بھی توڑا تھا بابر آزم نے ہی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف میچ میں محس 26 میچز میں 1000 رنز بنانے والے کھلاری بھی بن گئے تھے جبکہ ویرات کولی نے یہ کارنامہ 30 انڈینگز میں سر انجام دیا تھا دوسری جانب وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایک سال میں 49 کیچز کرنے والے دھونی کا ریکارڈ برابر کیا ہے سابق بھارتی کپتان نے 2016 میں ایک سال میں 49 کیچز پکڑے تھے واضح رہے کہ یہ 2012 کے بعد پہلا موقع ہے کہ بھارت کی ٹیم کسی آئی سی سی ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل یا فائنل میں جگہ نہ بنا سکی ہو